ہمارا دل زندگی شروع ہونے سے زندگی ختم ہونے تک ورکنگ فارم میں رہتا ہے یہ ہمارے دو لنگس کے درمیان میں ڈائی فریم کے اندر محفوظ ہوتا ہے بیٹوین دا لنگس یہ پریزنٹ ہوتا ہے اور مسلسل بلڈ پمپ کر رہا ہوتا ہے بوڈی کے مختلف حصوں تک اور ریسیف کر رہا ہوتا ہے ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ اس کو دو سائٹس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے رائٹ سائٹ اینڈ لیفٹ سائٹ ڈاپ والے چیمبرز رائٹ ایٹری ایم اینڈ لیفٹ ایٹری ایم کہلاتے ہیں اور نیچے والے چیمبرز رائٹ وینٹریکل اینڈ لیفٹ وینٹریکل بلڈ سیلز جو ہیں وہ سپیریئر وینہ کھاوا انفیریئر وینہ کھاوا سے رائٹ ایٹری ایم میں انٹر ہوتے ہیں یہ رائٹ ایٹری ایٹری ایم سے ٹرائیک ایسپیڈ وال کے اوپن ہونے کی وجہ سے رائٹ وینٹریکل میں داخل ہو جاتا ہے وہاں سے خون پلمانری آرٹریز کے ذریعے لنگس تک جاتا ہے یہ پلمانری آرٹریز دو بلڈ ویسلز میں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں اور اس کو دونوں لنگس کی طرف لے جاتی ہیں لنگس سے اکسیجنیٹیڈ بلڈ پلمانری وینز کے ذریعے واپس دل کی طرف آتا ہے اور لیفٹ ایٹری ایٹری ایم میں انٹر ہوتا ہے وہاں میٹرل وال اوپن ہو کر اس کو لیفٹ وینٹریکل میں لے آتے ہیں لیفٹ وینٹریکل سے یہ خون جو کہ اکسیجن سے بھرپور ہے اے اوٹا کی طرف جاتا ہے اے اوٹا میں یہ پمپ کر دیا جاتا ہے اور یہ خون اے اوٹا سے بڈی کے باقی حصوں تک لے جاتا ہے اے اوٹا بلڈ ویسلز اسے ان ٹیشوز تک لے جاتی ہیں جہاں پہ اکسیجنیٹیڈ بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس طرح سرکولیٹری سائیکل چلتا رہتا ہے موسیقی